بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مدرس مال کچن آئیہوپ سب ٹک ٹاک خوشباش اور خیریت سے ہوں گے آئیہ پناتے ہیں سینڈویچ وہ بھی بگٹ سے یعنی لمبے والے بریٹ سے تو اس کے لئے سب کو پتا ہوتا ہے کہ پیاز کی ضرورت ہوتی ہے تو تین سلائسز بڑے سلائسز میں نے پیاز کے کاٹ لیے کچھ تھوڑے سے کیرے کے اور ٹھماٹر کے اور شملہ میرچ گول گول کاٹے لمبے کاٹ لے جس طرح آپ کو پسند ہوئے لیکن گول اور یہ جولین اچھے لگتے ہیں تو میں نے گول کاٹ لیے اور یہ بریٹ بگٹ نکال دیا یہ بڑا زبردست ہوتا ہے یہ کہیں کہیں ملتا ہے ہر جگہ تو ملتا نہیں ہے تھوڑا ہوتا ہے ہارڈ سخت لیکن ہوتا مزے کا ہے تو اس کو بنانے کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں اب جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ کاٹ لے باقی کو پھر شاپر میں یا کاغذ میں بند کر کے لیکن اگر شاپر ہو تو ٹھیک ہے اس میں بند کر کے اس کو سنبھال کے رکھ لیں ایک سے دو دن تک یہ خراب نہیں ہوتا تو دوبارہ یوز کریں اس میں کٹنگ کی جگہ ہوتی ہے تو اس کو درمیان سے کاٹ لیں اور زیادہ زور سے نہ کھولیں اس وجہ سے کہ یہ ٹوٹ جاتا ہے تو احرام سے اور پیار سے طریقے سے اس طرح کاٹ لیں یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے تو اس کو کاٹ نہیں ہے اور بنانے میں تھوڑا سا نارمل ہاتھ رکھنا پڑتا ہے تھوڑا سوفٹلی اب کچپ لے لی یا چلی گارلک لے لے تو میں نے چلی گارلک ساس لے لیا ساتھ میں مایو ڈال دیا اس سوس بنانی ہے اور دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں دودھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اب بھر بی کیو سوس ڈال دیا دو سے تین ٹیبل سپون لیکن میں نے دو ہی ڈال دیا اس لیے کہ بہت سٹرانگ ہوتا ہے گھر میں بھی بن جاتا ہے لیکن بازار والا سب کو ملتا ہے تو ایزیلی مل جاتا ہے تو اس وجہ سے بازار والا اچھا ہے بچوں کو بھی ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو بازار والے ہی ڈال دے اب یہ میں نے چھٹخارہ کباب بنائے ہیں اور ساتھ میں پیٹیز بنائے ہیں سب چیزیں گھر کی بنی ہوئی ہیں تو یہ بریٹ تو بیچارہ ٹوٹ گیا ایک تو اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے دودھ لگا لیا ہے گرم دودھ وہ تو کیپچر میرے خیال میں نہیں ہوا تو سب سے پہلے میں نے دودھ لگا لیا اس کے اوپر سوس لگا لیا دودھ اس وجہ سے کہ اس میں بریٹ توڑا سا نرم پڑ جاتا ہے لیکن دودھ کو نیم گرم رکھیں اور اب یہاں پہ کباب ڈالیں گے جس کو جس طرح پسندے بچوں کو اس کی پسند کے مطابق بنائیں تو ایک کباب ڈال دیا چھٹخارہ اور آدھے پہ میں نے پیٹیز ڈال دی اب رکھ دیں پیاز سلائس کیرا میرے ہاتھ زیادہ آ رہے ہیں لیکن اس کو آپ لوگ اگنور کریں اور ساتھ میں کیپسکم یعنی شیملا میرچ اور اچھی طرح دبائیں تاکہ سوس جو تڑا زیادہ ہوتا ہے تاکہ وہ کناروں سے تڑا نکلیں بہت زیادہ سوس بھی نہ ڈالیں اس وجہ سے کہ وہ پھر زیادہ نرم نرم ہوتا ہے تو ہاتھ روک کے ڈالیں طریقے سے ڈالیں لیکن اس طریقے سے ڈالیں کہ تھوڑا کناروں سے نکلا ہوا ہوں اور یہ ہے بھئی ہمارے سینڈوچ تیار جو بہت ہی مزے کے بنے تھے اور تقریباً دس پندرہ منٹ میں بن جاتے ہیں تو بچے اور بڑے سب شوک سے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائے ٹرائے کرے پھر میرے ساتھ شیئر کرے کہ کس طرح بنا تھا بہت زبردست اور بہت اچھا بنتا ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے سب کو بچوں کو خوشیہ دکھائیں اور یہ لے ایک دفعہ اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں کہ کیسے بنائیں آرام سے کھولیے تاکہ بریڈ بھی نہ ٹوٹے اور اس سے سارے لوازمات بھی باہر نہ نکلے اب چھک کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنائیں بہت مزیدار بناتا اللہ حافظ